بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہے تو آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کا تعارف کروا ہوں گا وہ ممتاز مہر تعلیم ہیں ایڈیوکیشن کے ساتھ میٹرکس سے لے کر او لیولز اور ای لیولز تک کے جو ایڈیوکیشن ہے اس کو پڑھانے کا ان کا وسیع تجربہ ہے اور جو ان کا جو ڈیفرنس ہے ان کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے بیسکلی انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن میں اچیسن کالج لاہور میں اپنی تعلیم تیچنگ کا آغاز کیا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سکس میں بطور ا اچولی ڈپارٹمنٹ پاک سٹیڈی انڈ جیگرافیا نامزد ہوئے اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے کہ وہ صحافت کے ساتھ بھی اٹیچ رہے جنگ نیوز اور نیشن اخبار میں بطور سب اڈیٹر جو ہے انہوں نے اپنے فرائز سر انجام دیئے اس کے بعد پی پی ایسی کے ثورت بطور ایسس سیلیکشن بھی ہو گئی لیکن آپ نے جو ہے اچیسن کالج کو جاری رکھا تو آئیے ہم بات کرتے ہیں شہر سمودری سے ہی تعلیم حاصل کی جی پھر سمودری کالج سے ہی انٹر میڈیئٹ بہین سے ہوں گریجویشن اور پھر پنجابین اسٹی لاہور سے میں نے ایم ایسی جیوگرافی کیا نائنٹین ایٹی سیون میں اور پھر اس کے بعد آج تک تھوڑا سا جنرلزم کا ہے بیک گراؤنڈ جی زیادہ ٹیچنگ کا ہی پھر آج تک جو ہنے جی وہ ایچن کالج پھر الیٹیسٹ سکولز آف دس کونٹری لائک سیٹی لرننگ لائنس لاکاس لیکن آوز الگیس وغیرہ اور ان کے علاوہ گراس روٹ گراس روٹ لیول پر بھی میں نے پڑھا پڑھایا تھوڑا سا یہ ورکرز ویلفر سکولز ہیں ان کی میرے پاس رہی ہے ڈائریکٹرشپ تھوڑا سا کے لیے تو بس اسی طرح ایڈوکیشن میں سر آپ نے بسیقلی میٹرک سے لے کر میٹرک میں بسیقلی آپ نے میٹرک کیا اس کے بعد انٹرل کیا لیکن جب آپ کی جو پراپر سیلیکشن ہوئی وہ جو ہے مین کے اچی سن کالج کے طور میں بطور لیکچر ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پر جا کر او لیولز اور اے لیولز کی جو ہے ٹیچنگ کا سٹارٹ آغاز کیا تو کون سی ہرڈلز آپ کو اس راستے میں آئیں اس میں ایسا ہے کہ او لیول اور میٹرک اٹس مطلب all together different there is vast gulf between these two systems تو شروع میں تو مجھے definitely بڑی تیاری کے ساتھ جانا پڑتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ in the two three years مطلب started knowing a b c of o level تو پھر o level کے exams results university of cambridge کی طرف سے appreciation letter بھی بعد میں بہت مجھے ملتے رہے اور results بھی mashallah بہت عالی آتے رہے بلکہ geography میں جو میرے ایک subject کا بچہ تھا اس میں he got a grade in the first time in the history of fiction college تو وہ اپنا سارا یہ سلسلہ دیکھ کے پھر i was promoted as head of department nineteen ninety six میں مجھے head of department بنا دیا گیا because of my hard work results and teaching آپ بطور طالب علم کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ بطور طالب علم تھے تو کس teacher سے سب سے زیادہ inspired تھی میں ان کے inspiration یا motivation آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کون سی qualities تھی جو آپ feel کرتے ہیں کہ جو ہے آج کل کی teacher میں کمی ہو اس میں ہمارے دور میں تو teacher جو تھے وہ tuition oriented teachers نہیں ہوتے تھے وہ ان کا ایک mission ہوتا تھا ایک aim ہوتا تھا اور اپنے students کے لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے اگر آپ inspiration کی بات کریں تو سمندری level پہ ہمارے teachers تھے محمد سین وڑائچ صاحب اللہ مخفض فرمائے ان کی وہ ان دنوں میں اپنے جیب سے گیس پیپرز لاتے تھے اپنی جیب سے وہ انہوں نے کہیں سے arrange کرنا اور tuition نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اپنے school کے بعد اپنے گھر میں ملا کے کبھی ہمارے گھروں میں آ کے پڑھانا اور مجھے یاد ہے class five میں بھی چار پانچ بچوں کو تیاری کروائی انہوں پھر اس کے بعد class eight میں بھی تیاری کروائی تو ہم سب چار پانچ بچے ساری scholarship لے کے دیں class five میں بھی اور class eight میں بھی ایسے teachers جو ہیں وہ آج کل تو میرا خیال ہے کہ سوچنا بھی دور کی بات ہے پھر university جب میں گیا تو university میں ہمارے استاد تھے professor انیس احمد اباسی ان کا بھی انتقال ہو گیا ان سے بھی مجھے مطلب university education یا degree کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس بندے سے مل کے مجھے جو ہے نا خوشی اللہ ان کی مقفت فرمائے وہ بھی صحیح جوگرافر اور truly کہتے ہیں نا motivated teacher جو ہوتے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ میٹرک سسٹم اور o level system جو ہے یہاں پر سا سا چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یکسہ نظام تعلیم ہونا چاہیے میرا تو بالکل ہے جی اکسہ نظام تعلیم ہونا چاہیے لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آتا کیونکہ اس میں government ٹھیک ہے no doubt government کی intentions ٹھیک ہیں کرنا بھی چاہ رہی ہے government لیکن یہ possible کس طرح کہ ایک جو teacher laur میں available ہے وہ فیصل آباد میں available نہیں ہے اور جو فیصل آباد میں ہے وہ جڑا والا یا تاندلے والا میں available نہیں ہے تو یہ ہوتا مجھے مستقبل قریب میں نظر نہیں آرہا کہ یہ یکسہ نظام تعلیم اگر ہو بھی جائے فرز کرے اب ABC ہے ABC تو ایک کیا میں نے مفت پڑی تھی آپ نے بھی شاید مفت پڑی ہو لیکن beacon house جو ہے ABC پڑھانے کا تین لاکھ روپے لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین لاکھ ضائع جاتا the way they teach it that is important ہمیں ABC پڑھانے کے اگر SLO's ہیں نا جی SLO's پتہ نہیں آپ لوگ term سامنے تھے SLO student learning outcomes اگر ABC پڑھانے کے government school میں یا عام private schools میں یا even district level کے جتنے بھی schools ہیں ان میں اگر SLO's ہیں نا جی اپنا five تو وہی ABC پڑھانے کے یہ main stream کے schools جو پانچ ہے beacon house, lgs, city, lacoste, learning alliance, roots وغیرہ ان کے SLO's ہوں گے 50 سے زیادہ یعنی ABC وہی ہوگی SLO's different ہوں گے اب SLO's اگر government کہتی ہے جی نہیں ان کے بھی پچاس سے پانچ پہ لے آئیں تو وہ تو نہیں لاسکتے یہ اور یہ پانچ سے پچاس پہ جا نہیں سکتے کیونکہ teachers train ہیں یا teachers کی جو اس level کی motivation اس لیول کی capacity وہ ابھی مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتی موسیقی 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 موسیقی